اسلام علیکم دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیشن ملتا رہے شکریہ اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ بور اور اسٹروک میں کیا اپگریشن کی جاتی ہے اور بور ورسز اسٹروک میں کیا ڈیفرنس ہے کیا ہمیں بڑا بور یوز کرنا چاہیے یا بڑا اسٹروک یوز کرنا چاہیے آج اس ویڈیو میں سب چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں گا تو اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہونے والی ہے اور اس میں آپ کو کافی چیزیں سمجھنے کو ملیں گی اور کافی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اسٹروک کیا ہوتا ہے اور بور کا فرق کیا ہوتا ہے کیسے کام کرتے ہیں اور کیسے ورک کرتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا دوستو بور کہتے ہیں سلینڈر کے ڈائیامیٹر کو جس میں یہ پسٹن اندر چلا جاتا ہے آپ کو میں سلینڈر دکھاتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں بور کیا ہوتا ہے دوستو یہ سلینڈر ہمارے پاس 125 کا 124 cm کیوبک کا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ڈائیامیٹر جو ہے 124 cm کیوبک ہے ڈائیامیٹر پورا اس کا اب یہ ہوتا ہے اس کا بور یہ جو ڈائیامیٹر ہے اس کا یہاں سے یہ لیندھ یو ایس کی یہ بور ہے اس کو جب بڑا کریں گے تو بڑا پسٹنس میں آئے گا جب اس کو چھوٹا لگائیں گے سلیپ تو یہ چھوٹا پسٹنس میں آئے گا تو اس کی بور کی سائز کم ہو جائے گی یا زیادہ ہو جائے گی یہ اس کا بور ہوتا ہے ہر بور کے حساب سے اس کا پسٹن یوز کی آئیتا ہے اور پسٹن کا زیادہ فیری ہونا اور زیادہ ٹائٹ ہونا بھی کافی فرق دیتا ہے بائک میں یہ بور دوستو نرم ہے یہ کافی اچھا پرفرمانس دے گا سافٹ ہے اور اسٹروک کیا ہوتا ہے اسٹروک دوستو یہ کرنگ شافٹ ہے ہمارے پاس سی جی ون فیفٹی لوڈر کی جو کہ ون ٹو فائیو کی اور اس کا اسٹروک سیم ہوتا ہے صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں آئل جو ہے میگنٹ جو ہے آئل ہوتا ہے اور اس کی راڑ میں تھوڑی سی موٹی پن ہے یہ فرق ہے اس کا ٹھیک باقی تھوڑا بہت ڈیفرنس ہے اس کا تو اسٹروک اس کا سیم ہوتا ہے اب آپ کو سمجھاتا ہوں اسٹروک ہوتا کیا ہے دوستو سب سے پہلے ویٹ کے کچھ چیزوں سے پارسوں سے ہم جانکاری لیں گے تاکہ پتہ چل دیا کہ ویٹ کیسے کام کرتا ہے دوستو ویٹ کے دو پلے ہوتے ہیں ایک یہ سائیڈ اور ایک دوسری سائیڈ سینٹر میں اس کے کنیکٹنگ راڈ ہوتی ہے جس کو آرم بھی کہتے ہیں کنیکٹنگ راڈ بھی کہتے ہیں یہ کیسے کام کرتی ہے اور یہ کیسے مطلب بائٹ میں سپیڈ کو اور پاور کو کیسے کم زیادہ کرتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں سب سے پہلے اسٹروک کی بات کرتے ہیں دوستو یہ ہوتی ہے کنیکٹنگ راڈ کی پن جو اس میں سے پار ہو رہی ہے اس کے سینٹر سے لے کے جو سینٹر آف ویٹ ہے اس کے سینٹر سے یہ جو لیندھ ہے اس کو اسٹروک کہتے ہیں اب اس کو آسان طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے سب سے پہلے یہ اس میں پسٹن لگتا ہے ٹھیک اس میں بیرنگ لگے ہوتے ہیں ویٹ میں یہ گھومتا ہے پسٹن پسٹن چلتا ہے اس کرنگ کو گھوماتا ہے ٹھیک یہ پسٹن جو ہوتا ہے اپن ڈاؤن کی پاور سے ویٹ میں جاتا ہے اور یہ ویٹ اس کو راؤن کی پاور میں تبدیل کر دیتا ہے اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کو بجاب بڑھائیں گے اس کا اسٹروک اور کیا فرق آئے گا اس میں اور کیا پاور میں انکریز ہوگی یا نہیں ہوگی سب سے پہلے اس کو سمجھنے کے لیے ہم ہم ہمارے پاس دو تین ٹول ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں دوستو یہ دونوں رینج ہمارے پاس دونوں ہی بارہ کے ہیں دیکھو اس میں ہم گھوٹے لگاتے ہیں اور یہ بارہ کے اب اس میں فرق کیا ہے اب آپ کو جو میکنک ہزارتے ہیں ان کو تو پتہ چل کیا ہوگا فرق کیا ہوتا ہے اب ہمارے پاس یہ بارہ کا نٹ ہے ہم اگر اس کو اس کے ذریعے ٹائٹ کریں گے تو ہمیں پاور زیادہ دینی پڑے گی اور یہ نٹ اتنا ٹائٹ نہیں ہو پائے گا اس سے کیونکہ اس کی لیندھ چھوٹی ہے اگر ہم اسی نٹ کو اس ٹول کے اس رینج کے مدد سے اگر ٹائٹ کریں گے تو یہ بہت ہی زیادہ ٹائٹ ہوگا کیونکہ اس میں سے پاور زیادہ آ رہا ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ وہی کرنگ میں آتی ہے کہ اس کا جو لیندھ ہے یہ پاور بنانے کا اس کا آرم جو ہے وہ فرق دیتا ہے اب اگر اسی رینج کو اگر ہم یہاں سے پکڑ کے اس کو گھومائیں گے تو زیادہ پاور دینی پڑے گی اور راؤنڈ جلدی آئیں گے لیکن طاقت کم ہوگی اگر ہم یہاں سے اس کو پکڑ کے گھومائیں گے تو ہمیں راؤنڈ بڑھا دینا پڑے گا اور طاقت زیادہ نہیں لگانے پڑے گی خود رینج جو ہے اس کی لیندھ کے وجہ سے اس میں پاور زیادہ آ جائے گا یہ فرق اس میں آ جائے گا اب اگر ہمیں اسٹروک بڑھانا ہے تو ہم اس پین کی جگہ یہاں کر دیں گے مطلب وہ پلے بناتے ہیں جو حضرات ہیں خرادی والے وہ پلے بناتے بھی ہیں بنے بنائے ویٹ ملتے بھی ہیں اگر ہم اس پین کی جگہ کو اوپر کتے جائیں گے اس ویٹ والی پین کو سینٹر سے دور کتے جائیں گے یہ وہی ہوگا کہ سینٹر آف راؤنڈ میں اس کو ہم دور کتے جائیں گے تو اس کا اسٹروک بڑھتا جائے گا تو راؤنڈ زیادہ لینا پڑے گا ہمیں لیکن پاور زیادہ ہوگی اس میں اس میں پھر کیا ہوگا کہ ویٹ کے جو راؤنڈ ہوگا یہ جو گھومتا ہے ویٹ اس کی آر پی ایم کم ہو جائیں گے لیکن اس آر پی ایم میں پاور زیادہ ہوگی ٹورک زیادہ ہوگا اس میں اسی کو ٹورک کہتے ہیں یہ جو ٹورک ہے نا یہ پاور یہ ٹورک ہے یہ زیادہ گھمائیں گے اس کو جو ہے پاور زیادہ آگی اور اس کو یہاں سے گھمائیں گے تو پاور کمائے گی کچھ بھائی لوگ جو ہیں موڈیفکشن کرتے ہیں انجن کی تو اس میں غلطیاں جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ویٹ کا چاہے سیونٹی چاہے ون ٹو فائف کوئی فرق نہیں کوئی بھی گاڑی یہ ون ٹو فائف ہے ون ففٹی یہ ٹو ہنڈیڈ ہے کوئی فرق نہیں جو ہے سارا کا منفکچرنگ جو ہے سسٹم جو ہے ایک ہی ہوتا ہے اور جو ہے اس میں میکنیزم جو ہوتے ہیں سارے ایک سسٹم کے بنے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اسٹروک کو زیادہ کرتے ہیں لیکن بور چھوٹا یوز کرتے ہیں اس میں کیا ہوگا میں آپ کو سمجھاتا ہوں اگر میں اس ٹول کے مدد سے بارہ کے نٹ کو یہاں سے ٹائٹ کروں گا تو یہ نٹ زیادہ ٹائٹ ہوگا لیکن اگر میرے ہاتھ میں وہ پاور نہیں ہو اگر یہ چھوٹا بچہ پانچ سار کا بچہ گا اس کو ٹائٹ کرے گا اسی رینج کو تو اتنی طاقت لگا نہیں پائے گا وہ نٹ کو اتنا ٹائٹ نہیں کر پائے گا کہ اس کے آرم میں اس کے بازو میں اتنی طاقت نہیں ہوگی اس کو گھمائے رینج تو سہم ہے لیکن لیند بھی سہم ہے اسٹروک بھی سہم ہے لیکن اس میں پاور نہیں اس کو گھمائے جو یہ آرم ہے وہ پسٹن یہی کام کرتا ہے کہ اس کو گھمانے میں جو پاور دیتا ہے وہ پسٹن کا ہوتا ہے اگر ہم نے اس کا اسٹروک بڑھا دیا ہے تو پاور کم لگانے کی ضرورت ہے لیکن اتنا بھی کم نہیں کہ اتنا پاور ہو کہ کم سے کم اس کرین کو گھما سکے اس میں کیا ہوگا کہ چھوٹا بچہ جب اس کو ٹائٹ کرے گا یا میں کسی نٹ کو ٹائٹ کر دوں چھوٹے بچے کو کہوں کہ نٹ کو کھولے تو یہاں پہ وہ پس کے زور لگا گا وہ جو زور لگا گا نا وہ ناکنگ کرے گا اس کا ہاتھ جب وائبریشن کرے گا اس کو اسٹریس کہتے ہیں جو اس راڈ میں آیاتی ہے چھوٹے پسٹن کی وجہ سے اس راڈ میں اسٹریس آیاتی ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پسٹن ناکنگ کرتا ہے ٹک 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 کی آواز آتی ہے چلنے میں اور اس میں پاور کم ہونے کی وجہ سے وہ پسٹن میں دباؤ زیادہ آتا ہے کمبشن کا جو چیمبر ہوتا ہے وہ بہت ہی فائر لگاتا ہے اس کو بہت ہی فورس لگاتا ہے لیکن وہ پسٹن اتنا نہیں ہوتا کہ اس کو گھما سکے جلدی سے تو پسٹن پر لوڈ پڑ سکتا ہے وہ پسٹن پھڑ سکتا ہے سینٹر سے یہاں سے اس کو سوراخ ہو سکتے ہیں یا وال ٹکرا سکتے ہیں پسٹن کیونکہ ٹائمنگ ڈلے ہو جائے گی اور پسٹن کی جو سائڈیں ہیں وہ سیز ہو سکتی ہیں اس کی طرح یا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سیز ہو چکا ہے تو یہ سیز ہو جائیں گی سائڈیں پسٹن سائڈوں میں اسے لگے گا سلنڈر کی کناروں میں اسے لگے گا کیونکہ پسٹن پیچھے جہاں نہیں پائے گا اس میں اتنا پاور نہیں ہوگا تو ہمیشہ کوشش یہی کریں آپ اگر سٹروک زیادہ کر رہے ہیں تو اس کا پسٹن کا بور بھی زیادہ کر دیں تاکہ پاور ایکیوریٹ رہے کیونکہ پسٹن کے حساب سے جو بیلنس ہوتا ہے اس کا کرنگ کا آؤٹ نہ ہو جائے پسٹن چھوٹا ہوگا تو اس کو گھما نہیں پائے گا وہ پسٹن دباؤ میں رہے گا کہ اس ویٹ کو گھمایا گاڑی کو پاور دے تو خود مطلب اپنے ٹائمنگ میں ہی پرفیکٹ نہیں ہوگا اس کے لئے کوشش کریں جتنا آپ اس کو بڑھا رہے ہیں اسٹروکی سائز کو اتنا بور کی سائز کو بھی بڑھا دیں تاکہ انجن کا ایک بور ورسز اسٹروک کا ریشو جو ہے وہ پرفیکٹ رہے چھوٹے اسٹروک کے لئے ہمیشہ چھوٹا بور یوز کریں اور بڑے بور کے لئے ہمیشہ آپ بڑا اسٹروک یوز کریں آپ فور ایکزمپل چیک کر لیں کہ سیڈی کا جو اسٹروک ہے وہ کم ہوتا ہے اگر سیڈی ون ٹو فائیو کا اسٹروک زیادہ ہوتا ہے تو اس کی بور سائز بھی زیادہ ہوتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ بور سیڈی کا ہو اور اسٹروک ون ٹو فائیو کا لگا دیں تو اس میں گاڑی چلے گی نہیں تو ہمیشہ کوشش کریں یہ جو کلکولیشن ہے وہ آپ پرفیکٹ رکھیں اور جنیون ویٹ پہ اچھا کافی بندوں کا سوال ہے کہ جنیون ون ٹو فائیو کے ویٹ پہ جنیون اسٹروک پہ ہم کتنا سب سے زیادہ بور یوز کر سکتے ہیں جو اسٹرینڈر میں آجاتے ہیں بھائی سب سے زیادہ جو آپ بور یوز کر سکتے ہیں بڑے سے بڑا وہ چو سٹ ایم ایم کا ہوگا جس کے لئے آپ کو راڈ چینج کرنی پڑے گی کیونکہ اس پسٹن کا لیندھ کم ہے اور وہ اتنے ملی کے آپ راڈ لگا کے اس کو ٹاپ پہ لیا سکتے ہیں اور سب سے زیادہ بور آپ چو سٹ کا یوز کریں اس سے زیادہ جنیون ویٹ پہ لوڈ نہ دیں ٹھیک ہے اور کم سے کم تو جنیون جو ستاون کا بور ہوتا ہے اٹھاون کا ہوتا ہے چھپن کا ہوتا ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں زیرو پچاس سو کا وہ اچھا چل جاتا ہے اس کے لئے اس کے بیچ میں جو پسٹن ہے وہ باسٹ کا ہوتا ہے جو ہم ابھی یوز کرتے ہیں اکثر کافی بندوں نے بنوایا بھی ہے یہ باسٹ ایم ایم کا پسٹن ہوتا ہے یہ کافی مطلب پرفیکٹ ایوریج پرفیکٹ ٹاپ پرفیکٹ ریشو جیتا ہے جنیون ویٹ کے حساب سے اس سے زیادہ مطلب ایک چو سٹ کا ہوتا ہے اور اس سے کم والا جو ہے وہ جنیون کا ہوتا ہے یہ درمیان میں ون ففٹی کا باسٹ کا آتا ہے تو کوشش یہی کریں کہ ہمیشہ بور ورسس اسٹروک کا ریشو پرفیکٹ رکھیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کسی انجن میں موڈیفکشن لائیں اچھا جب ہم اسٹروک بڑھائیں گے تو کیا ہوگا اسٹروک جب بڑھائیں گے تو ہمارے ارپی ایم کم ہو جائیں گے ہمارے گاڑی کے راؤنڈ کم ہو جائیں گے پھر ہم کیا کریں گے ہماری گاڑی سپیڈ نہیں لے گی ہماری گاڑی پاور بنائی گی صرف پاور پروڈیس کرے گی اور اگر اس کو اسی سپیڈ میں لانا ہے اس کو اس کی رینج میں لانا ہے تو ہم نے وہ اسپارکٹ یوز کرنے جو گاڑی کو باہر نکالے جو گاڑی کو آگے فرنڈ کی طرح پھینک دے گاڑی کو مطلب چلے گاڑی آگے جتنا اسٹروک ہوگا اتنے ہی ہم اسپارکٹ یوز کریں گے گراریوں سے تاکہ وہ ٹور کا پاور جو ہے وہ اسپیڈ میں تبدیل ہو جائے گراریوں کے ذریعے ٹھیک ہے اگر ہم جینرن ویٹ پہ اگر جینرن اسپارکٹ پہ ہم چلا رہے ہیں مثال کی طور پر فور ایکزمپل اگر سو سپیڈ آ رہی ہے تو جب ہم چار میلی یا چھ میلی سٹروک بڑھا دیں گے تو اس کی سپیڈ ریڈیوس ہو جائے گی وہ ڈاؤن ہو جائے گی لیکن پاور بڑھ جائے گا تو ہم کیا کریں گے ویسے ہی اسپارکٹ ہم تھوڑی سی فرنڈ پہ بڑھی لگا دیں گے بیک میں چھوٹی لگا دیں گے تاکہ وہ ٹورک کو راؤنڈ میں زیادہ تبدیل کرے اور گاڑی کو آگے کی طرف بڑھائے پھر وہ جب سو پہ آ جائے گی تو اس میں جنرل ویٹ کے مقابلے پاور زیادہ ہوگی فر ایکزمپل اگر وہ ایک بندے کے ساتھ سو پہ جا رہی ہے تو یہ بائیک دو بندوں کے ساتھ سو پہ چلے گی مثال طور پر تو یہ فرق ہوگا پاور میں اور سپیڈ میں اور بور کو جب ہم زیادہ یوز کریں گے بور بڑھائے دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ بور جب بڑھائیں گے تو ہماری آرپی ایم جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور پاور ہوگا آرپی ایم میں آرپی ایم تیز بھی ہوگی اس میں پاور بھی ہوگا جب پاور ہوگا آرپی ایم ہوگی تو ہمیں جو ہے اس پارکٹ دوبارہ دے کے اس پاور کو مزید آگے لے جانا ہے مزید اس کی سپیڈ پاور سے ٹورک سے اس کو ہم مزید جو ہے نا اس پیڈ میں تبدیل کر کے مزید اس کی سپیڈ لے سکتے ہیں تو بس آج کے لیے اتنا ہی کافی نیکس ویڈیو میں آپ کو پسٹنوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ پسٹنوں میں کیا کا ڈیفرنس ہوتی ہے کیونکہ کافی لوگ ہیں وہ جانتے نہیں کہ بڑے پسٹن کیسے ہوتے ہیں اور چھوٹے پسٹن کیسے ہوتے ہیں کیا کیا چینجنگ لانی پڑتی ہے پسٹنوں کو وہ خراب کر دیتے ہیں اکثر ٹول لگا کے ان کو پتا نہیں ہوتا پسٹن کے ساتھ کرنا کیا ہے تو میں نیکس ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ پسٹنوں کے کتنے اقسام ہوتے ہیں ایک پسٹن میں کیا کیا اہم چیزیں ہوتی ہیں جو نوٹ کرنی چاہیے اور پسٹن کو سیز سے کیسے بچائیں وہ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آگے تو لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ اس کے بارے میں ڈسکس کریں اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو ضرور کامنٹ میں کر دی گا ہم جتنا جلدی فارق ہوں گے تو آپ کے کامنٹ کو ریپلائے دیں گے اوکے اللہ حافظ